دوستو کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ڈاکٹر ظہور علیہ السلام شہد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ہومیوپیتھی انڈ ہیلتھ پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ہومیوپیتھک میڈیسن کارسینوسن کے یوزز اینڈ بینیفٹس شیئر کروں گا میری ہونسلافزائی کے لیے ویڈیو لائک کر دیا کریں چلیں شروع کرتے ہیں ہومیوپیتھ ڈاکٹروں نے کینسر کے مواد سے مختلف ہومیوپیتھک دعائیں بنائی ہیں جن میں کارسینوسن امتیازی مرتبہ رکھتی ہے اسے بھیپڑوں کے کینسر کے فاصل مادے سے تیار کیا گیا ہے سب سے پہلے ڈاکٹر برنٹ نے اس پر تجربات کیے بعد میں ڈاکٹر کلارک نے ان کے تجربات کو آگے بڑھایا کارسینوسن سینے کے کینسر میں بہت مفید ہے اگر ٹانگوں میں نیلے خون کی رگیں بڑھ جائیں تو ان کو بھی کارسینوسن سے افاقہ ہوتا ہے اگر انتڑیوں میں کینسر کا رجان ہو تو کارسینوسن کے اثر سے مریض کی انتڑیوں سے خارج ہونے والے مواد پر پلنے والے کئی قسم کے چمونے اور دیگر کیڑے فضلے میں نکلنے لگتے ہیں علاوہ زین ایسے مریضوں کو جن میں خاندانی طور پر کینسر کی روایات ملتی ہیں جب بھی کارسینوسن دی جاتی ہے اگر ان کے اندر کینسر کا دبا ہوا مادہ ہوگا تو ضرور ان کے گلوں کے غدود پھول جاتے ہیں جو بہت پردرد ہوتے ہیں یہ بہت قطعی علامت ہے جو اگرچہ کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی مگر مجھے اپنے تجربہ سے ملوم ہوئی ہے اس عمر کا کسی مقصود ملک علاقے یا آب و ہوا سے تعلق نہیں بلکہ یہ بات دنیا بر پر یکسا اطلاق پاتی ہے جن لوگوں میں یہ رد عمل ظاہر ہو ان کو یہ دوا دیتے رہنے سے اس بماری میں نمائی فائدہ ہوتا ہے ڈاکٹر کینٹ نے کارسینوسن کے بارے میں لکھا ہے کہ اس سے کینسر کے درد کی شدت چوبن اور جلن میں کمی آ جاتی ہے مریض کئی سال چین سے زندہ رہتا ہے کینٹ کے نزدیک اگرچہ مکمل شفاہ نہیں ہوتی مگر کینسر پھیلنے کی رفتار بہت کم ہو جاتی ہے اور تقلیق کافیات تک کابو میں آ جاتی ہے ڈاکٹر کینٹ کی باتیں اکثر درست ہوتی ہیں اس لئے غالبا ان کا یہ تفسرہ بھی درست ہوگا لیکن میں نے کینسر کے بعض مریضوں میں کارسینوسن کو اس طرح کامیابی سے استعمال کیا ہے کہ پھر سال ہا سال تک ان میں کینسر کی کوئی علامل لوٹ کر نہیں آئی مگر مریضوں کی اکثریت کے معاملہ میں کینٹ کا بیان ہی درست ہے کارسینوسن کے علاوہ دو دوائیں کینسر کے ذہن پر پننے والے بکٹیریا سے تیار کی گئی ہیں یہ دونوں کینسر کے علاج میں زیادہ موثر ثابت نہیں ہوئی مایکرو کوکسین مایکرو کوکس جرسومہ سے تیار کی گئی ہے ڈاکٹر وینٹر نے اسے صرف کینسر کی زود اسی دور کرنے میں مفید پایا ہے دوسری دوائے اوسلو کوکسین ہے جو اگرچہ کینسر میں فائدہ مد نہیں بلکہ انفلوینزا میں بہت مفید ثابت ہوئی ہے ڈاکٹر فوبیسٹر نے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ کارسینوسن کھانے سے کینسر کی سب علامتیں پروونگ کے طور پر ظاہر نہیں ہوتی بلکہ جن حصوں میں کمزوری ہو وہاں کچھ تبدیلی ظاہر ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ لیمفیٹک گلینڈ کا ردعمر گلے کی سوزش کی صورت میں اسی وجہ سے ظاہر ہوتا ہو کہ ان میں کینسر کا مادہ پایا جاتا ہو ان سب باتوں میں ابھی تحقیق کی ضرورت ہے ڈاکٹر فوبیسٹر نے اپنا ایک تجربہ بتایا ہے کہ کارسینوسن کھانے کے دس دن بعد جسم کا درجہ رہز زیادہ ہو جاتا ہے اور بہار رہنے لگتا ہے ڈاکٹر فوبیسٹر کے مطابق جن مریضوں میں کینسر کا رجان ہو انہوں کے مدرجہ دل دعائیں مفید ثابت ہوتی ہیں ٹیوبرکولینم، میڈورائنم، نیٹرومیور اور سیپیا ایلومینہ، آرسینکم، آرسینک آئیوڈائیٹ، پلسٹیلا، سٹیفی سگیریہ، فاس فورس اور کلکیریہ فاس وغیرہ بھی بہت مفید ہیں اور کینسر کے مطلق میں زیر نظر رہنی چاہیے سیپیا اور سٹیفی سگیریہ کا جذبات کو دباہ دینے کے انتیجہ میں پیدہ ہونے والی بماریوں سے تعلق ہے جن میں سے ایک کینسر بھی ہو سکتی ہے فاس فورس اور کلکیریہ فاس کا ہڈیوں کے کینسر سے گہرہ تعلق ہے اور جیپیپڑوں سے بھی تعلق رکھتی ہیں لیکوپوڈیوم کا تعلق پتے اور لب لبے کے کینسر سے ہے اس میں یہ خوبی ہے کہ یہ جگر کے لواب یعنی سفراہ کو پتلا کرتا ہے اور وہ نارمل ہو جاتا ہے سلیشیا کو پراسٹیٹ کے کینسر میں بہت مفید پایا گیا ہے علاوہ ذی ایڈز کی انتہائی محلق بماری میں بھی سلیشیا سی ایم طاقت میں انتہائی محصر ثابت ہوئی ہے ایڈز بھی کینسر ہی کی ایک طرح کی ایک لا لاج بماری سمجھی جاتی ہے ایڈز بھی کینسر ہی کی طرح ایک لا لاج بماری سمجھی جاتی ہے مختلف ممالک میں ایڈز پر میرے زیرے نگرانی سلیشیا سی ایم کے تجربے ہوئے ہیں بہت سے مریضوں میں سلیشیا نے حیرت انگیز اثر دکھایا ہے کینسر سے تعلق رکھنے والی دعاوں میں مزید تحقیق ہونی چاہیے مریض کا مکمل کلینیکل ٹیسٹ ہو کینسر سے تعلق رکھنے والی دعاوں پر مزید تحقیق ہونی چاہیے مریض کا مکمل کلینیکل ٹیسٹ ہو اس کے بعد ہومیوپیدک دعا دے کر دوبارہ ٹیسٹ ہوں تاکہ جن مریضوں کو یقینی طور پر فیدہ ہوا ہے ان کی اندرونی تبدیلیوں کا علم ہو سکے کہ ان میں کیا تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں اس کے لئے جدید ترین کلینیکل لبارٹریز سے تعاون لینا پڑے گا سب ہومیوپیدک دعاوں کو کینسر کے حوالے سے غور سے پڑھیں اور پھر سب علامات کے فرق کو ذہنشین کر لیں اس طریق پر کارباند ہونے سے آپ خود بھی استفادہ کر سکیں گے اور تمام بنین و انسان کو بھی فائدہ پہنچا سکیں گے شرط یہ ہے کہ اپنے کامیاب تجربات کو بخل سے کام لیتے ہوئے اپنے تاکی محدود نہ رکھیں کارسینوسن ریڈیوم برومائیڈ کے ساتھ عدل بدل کر سی ایم پوٹینسی میں دینا تابکاری کے محلق اثرات سے طبی دفاع پیدا کر سکتی ہے کارسینوسن ریڈیوم برومائیڈ کے ساتھ عدل بدل کر سی ایم پوٹینسی میں دینا تابکاری کے محلق اثرات سے طبی دفاع پیدا کر سکتی ہے موسیقی